سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ممبئی کی ٹیم کی شاندار جیت سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایپیل دوزار بیس کا ایک اور رومانچک مقابلہ ایپیل کی دو سب سے مجبور ٹیموں کے بیچ میں کھیلا گیا یعنی کہ ممبئی انڈینز اور دلی کیپیٹلز کی ٹیم کے بیچ میں آئیپیل دوزار بیس کے سیزن کا ایسا تائیسا مقابلہ تھا جو کہ یو ای کے شیک زائد سٹیڈیو میں کھیلا گیا تھا اور اس مقابلے میں ممبئی انڈینز کی ٹیم نے دلی کیپیٹلز کی ٹیم کو پچھاڑ کر ایک بار فٹ سے پوائنٹ سٹیبل میں نمبر ایک کی پوزیشن کو حاصل کر لیا ہے آپ کو بتا دے کہ مقابلہ انتیم پلوں میں اتنا رومانچک ہوا کہ اپنے انتیم اوور تک چلا گیا تھا دوستو اس مقابلے کی شروعات ہوئی دلی کی ٹیم کے کپتان شریح سیر کے ٹاوس جیتنے کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ شریح سیر نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصل لیا تھا اور رشب پنت کے بنا افتری دلی کیپیٹلز کی ٹیم کی شروعات اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی آپ کو بتا دے کہ دلی کی سلامی جوڑی کے بلے باز پرتوی شو ماتر چار رن بنا کر ہی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد میدان میں شکر دھون اور شریح سیر کا طوفان آیا دوستو آج شکر دھون نے بےہدی میتپون پاری کھیلی آپ کو بتا دے کہ شکر دھون نے اپنا ارد شدک جڑتے ہوئے ماتر 52 گیدوں میں 69 رنوں کی ایک بےہدی طوفانی پاری کھیلی تھی تو دھون کو گریس کے دوسرے چھوڑ سے ساتھ ملاج کپتان شریح سیر کا آپ کو بتا دے کہ آئی ایر نے بھی 33 گیدوں کا سامنا کر کے ٹیم کے لئے پیالیس رن تو جھٹا ہی دیئے تھے دلی کی ٹیم کی طرف سے پھر انتیم پلو میں سٹوینیس اور اکشر پٹیل نے انتیم رن لگائی تھی دونوں کھلاڑیوں نے مل کر ٹیم کے لئے تیس سے زیادہ رن جھٹا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے دوستو پھر دلی کی ٹیم کی پاری 162 تک تو پہنچی گئی تھی ممبئی کی ٹیم کو لکشے ملا 163 رنوں کا جو کی ڈیفینڈیبل تو تھا لیکن ممبئی کی ٹیم کی پلے بازی بھی کافی زیادہ جوڑ دار ہے آپ کو بتا دے کہ 163 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے اتری ممبئی کی ٹیم کی شروعات بھی اچھی نہیں رہی کپتان روحی شرما پانچ ٹرن بنا کر آؤٹ ہو گئی تھے لیکن اس کے بعد دوستو سوری کمار یادف و کوئنٹین ڈی کوک نے مل کر اپنے اپنے ارد شتک پورے کر لی دوستو آپ کو بتا دے کہ کوئنٹین ڈی کوک اور سوری کمار یادف نے 53-53 رن کی پاری کھیلی تھی اس کے بعد آج میدان میں عشان کشن نے بھی 15 گیدوں میں 28 رن ٹھوک دیئے بس پھر کیا ہونا تھا انتی موور میں جیتنے کے لیے ممبئی کی ٹیم کو 7 رن چاہیے تھے اس کے بعد بڑی آسانی سے کنال پانڈیا نے انتی موور میں دو چوکے جڑے اور ممبئی کی ٹیم کو پانچ وکٹ سے جتا دیا دوستو اس جیت کے ساتھ ممبئی کی ٹیم نے سب کو بتا دیا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے آئی پیل کی ٹروفی کو جیتنے کے لیے تیار ہے لیکن دوستو دلی کی ٹیم کی ہار کے بعد کپتان شریح سیئر نے بھی اپنا بڑا بیان دیا ہے اور انہوں نے اپنے بیان میں بتایا کہ دلی کی ٹیم کی ہار کے مکھے کارن کیا تھے ساتھ ہی دوستو شریح سیئر نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آخرکار پنت کو نہ کھلانے کی وجہ کیا تھی آپ کو بتا دے کہ پنت اس مقابلے میں ٹیم کا حصہ نہیں تھے ایسے میں کئی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخرکار پنت کو نکال لے کی وجہ کیا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ اپنے بیان میں بات چیت کرتے ہوئے شریح سیئر نے کہا کہ یقیناً آج ہماری ٹیم کی بلے بازی اتنی زیادہ بہتری نہیں تھی انتیم پانچ اوور میں ہمیں کم سے کم چالیس سے پچاس رن تو جھٹا نہیں تھی کیونکہ اگر آپ ممبئی انڈینز جیسی ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہیں تو آپ کی ٹیم کا سکور لگ بگ 180 یا 90 کے پاس تو ہونا ہی چاہیے ٹیم کے گیندبازوں سے مجھے کوئی شکایت رہیں انہوں نے اپنا 100% آج میدان میں دیا ممبئی کی ٹیم کو جتنا روکا جا سکتا تھا انہوں نے روکا لیکن بلے بازی ہماری کمزور تھی مجھے لگتا ہے کہ ممبئی کی ٹیم سے ہارنے کے بعد ٹیم کے سبھی کھلاڑی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھے ہوں گے اگلے مقابلے میں ہم اپنی گلتیوں پر کام کریں گے اور بہتر بلے بازی کے ساتھ واپسی بھی دوستو اس کے بعد جب شریح سیئر سے پوچھا گیا کہ آخر کار رشہ پندھ کو کیوں نہیں کھلا گیا تو اس بات کا جواب دیتے ہو ایئر نے کہا کہ رشہ پندھ کی ہیمسٹین میں کھچاب کے کارن اب انہیں ایک ہفتے کا ریسٹ بولا گیا ہے ایسے میں فیلال ایک ہفتے تک ہونے والے دلی کیفیڈلز کے سبھی میچز میں آپ رشہ پندھ کو تو کھلتا ہو نہیں دیکھیں گے ہاں اگر ان کی پہلے ریکاوری ہو جاتی ہے تو وہے ٹیم کو دوبارہ سے جوئن کریں گے دوستو شریح سیئر نے اس بات کو بھی صاف کر دیا ہے کہ آخر کار رشہ پندھ کو کیوں نہیں کھلا گیا وہ فیلال چوٹی لیا اور انہیں ریسٹ دیا گیا ہے پرندو دلی کی ٹیم اپنی بلے بازی کی وجہ سے ہاری اور زائر سی بات ہے کہ اگر رشہ پندھ ٹیم کا حصہ ہوتے تو وہے وہے ٹیس سے چالیس من لگا سکتے تھے لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا رشہ پندھ کے نہ ہونے کی وجہ صحیح یہ دلی کی ٹیم ہاری یا پھر نئی اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ دلی کی ٹیم کی ہار کا کارن بنی ہے پرتوی شو کی ایک گلتی جیہاں آپ نے بلکل صحیح سنا دوستو پاری کے اٹھاروی اوور میں ہی پرتوی شو نے کیسی گلتی کری کہ دلی کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑ گیا اور یہ ہے کہا جا سکتا ہے کہ پرتوی شو کی وہے گلتی ہی ہار کا مکہ کارن بھی ہے دوستو پاری کے اٹھاروی اوور کی تیسری گیند پر پھلے ہی اشان کشن آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اسی اوور کی دوسری گیند پر دوستو اشان کشن نے ڈیپ سکوئر لیک کی اوپر سے ایک شاندار چھکا جڑنا چاہا گیند ہوا میں تو گئی لیکن پرتوی شو اس آسان سے کیچ کو پکڑ سکتے تھے لیکن پرتوی شو اتنے آسان کیچ کو نہیں پکڑ پائے گیند ان کے ہاتھ سے نکل کر سیدھا باؤنڈری کے باہر ہی چلی گئی اور دوستو یہ چھکا ہو گیا حالانکہ اگلی گیند پر اشان کشن ضرور آؤٹ ہو گئے تھے لیکن دوستو اگر دلی کی ٹیم کو جیتنا تھا تو ایک ایک رن ان کے لئے بے حدی قیمتی تھا اور پرتوی شوک اس گلتی سے تو ممبئی کی ٹیم کو پورے چھے رن مل گئے تھے آپ خودی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ چھکا نہیں جاتا تو انتی موور میں جیتنے کے لئے ممبئی کی ٹیم کو تیرا رن چاہیے ہوتے انتی موور کو ڈال رہے تھے مارکس چوئنس جو کی شاندار فارم میں چل رہے ہیں تو وہ مشکل کام تو نہیں ان کے لئے اور پھر ممبئی انڈینز کی ٹیم اتنی آسانی سے اس مقابلے کو جیت گئی لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ پرتوی شوک اس بھیانک گلتی کی وجہ سے دلی کی ٹیم ہاری یا نہیں اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو ایپیل دوہزار بیس کے ٹونیمنٹ کا یہ ستائیسا مقابلہ تھا جس میں انتی موور میں ممبئی کی ٹیم نے بازی مار لی اور دلی کی ٹیم کو پچھاڑ کر ایک بار پھر سے پوائنٹ سیبل میں نمبر ایک کی کرسی کو حاصل کر لیا ہے دوستو اس مقابلے میں ٹاوس جیتا دلی کی ٹیم کے کپتان شریع سیر نے جو کی آج بے حدی بڑے بدلاووں کے ساتھ میدان میں اتر رہی تھے دلی کی ٹیم نے پہلے بلے بازی چنی لیکن ان کی شروعات ان کے انسار بلکل بھی نہیں رہی آپ کو بتا دے کہ پاری کے پہلے یاور میں پرتوی شوپنا آسان سا کیس سما بیٹھے ان کی بلے بازی ماتر چار رنوں پر سماپ تھو چکی تھی لیکن شکر دون کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر آ چکے تھے اجنگ کے رہنے لیکن دوستو آج میدان میں رہنے کا بھی بلہ کچھ خاص نہیں چل پایا اپنے پہلا میچ کھیل رہے آئی پیل کے سیزن کا رہنے نے ماتر پندر رن لگائی تھی لیکن آج میدان میں شکر دون نے کپتان شریع سیر کے ساتھ مل کر نہ صرف اپنا پچاسا پورا کیا بلکہ پاری میں ساٹھ سے زیادہ رن بھی لگائی تھی دوستو آپ کو بتا دے کہ شکر دون نے باون گیندوں کا سامنا کر کے انہتر رن بھی پاری میں لگا لیے تھے اس کے علاوہ ٹیم کے کپتان شریع سیر نے بھی تینتیس گیندوں کا سامنا کیا اور بیالیس رن اپنی ٹیم کے لیے جھٹائے دوستو ان دونوں کھلاڑیوں کی پارٹنشپ وہ بہترین بلے بازی کے چلتے ہی ٹیم کا سکور آج ڈیڑھ سو کے پار جا سکا اپنی بلے بازی کی پاری کے انتیم پلوں میں سٹوینکس واکشیر پٹیل نے کچھ بڑے شوٹ لگا دیئے تھے جس کے بعد ٹیم کا سکور 162 تک پہنچ گیا تھا دوستو ممبئی کی ٹیم کو جیتنے کے لیے لکشے چیز کرنا تھا ماتر 163 رنوں کا جو کیونکی بلے بازی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری آج ممبئی کی ٹیم کی شروعات بھی کافی زیادہ خراب رہی دوستو پاری کے پانچ میں اوور میں آج کپتان روحی شرما پانچ رن بنا کر ہی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن آج کوئنٹن ڈی کوک نے پچاسا جڑکر سب کو بتا دیا تھا کہ وہ ٹیم کو جتانے کے لیے ہی میدان پر آئے ہیں کوئی شرما کے آؤٹ ہونے کی کمی کسی کو بھی نہیں کھلی کیونکہ آج میدان میں سورکمار یادب نے بھی دوستو ارد شدہ کیے پاری جو کھیلی تھی جہاں کوئنٹن ڈی کوک نے 36 گیندوں کا سامنہ کر کے 33 پنڈر اپنی پاری میں لگائے تھے تو وہیں سورکمار یادب بھی کہاں پیچھے تھے وہ نے بھی 32 گیندوں کا سامنہ کیا اور 33 پنڈر اپنے خاتے میں جوڑ لیے تھے دوستو ان دونوں کھلاڑیوں کے چلتے ممبئی کی ٹیم کا سکور 100 کے پار پہنچ گیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ مانو ممبئی انڈینز کی ٹیم بڑی آسانی سے اس مقابلے کو جیت جائے گی لیکن ابھی تو رومان چانہ باقی تھا آپ کو بتا دیں کہ ان دونوں کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے کے بعد اب میدان پر عشان کشن نے 15 گیدوں میں 28 رن جڑ دیئے تھے ایسا لگنے لگا تھا کہ مقابلہ ختم ہو جائے گا لیکن پھر سٹرائک پر آئی کھلاڑی ہاردک پانڈیا اپنے جنم دن پر ہی شونے پر آؤٹ ہو گئی ساتھ ہی اس کے بعد دوستو عشان کشن کی پاری بھی 28 رنوں پر سماپت ہو گئی تھی ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید دلی کی ٹیم کم بیک کر رہی ہے سٹرائک پر اب ممبئی کی ٹیم کے لیے بلے بازی کرنے کے لیے آ چکے تھے پولارڈ و کرنال پانڈیا انتیم دو اوور میں جیتنے کے لیے ممبئی کی ٹیم کو 10 رن چاہیے تھے پاری کے 19 اوور میں گیند بازی تھمائی گئی اینرک نورکیا کے ہاتھوں میں دوستو اس گیند باز نے ماتر 3 ہی رن دیئے تھے اپنے اوور میں مطلب کہ انتیم اوور میں بھی دلی کی ٹیم مقابلہ جیت سکتی تھی 6 گیندوں میں 7 رنوں کی درکار تھی لیکن دوستو پھر انتیم اوور کی پہلی گیند پر چوکہ جڑ کر کرنال پانڈیا نے لگ بگ مقابلہ ختم ہی کر دیا تھا آگے چل کر پھر دو گیندوں پر دو رن مل گئی اس کے بعد چوتھی گیند پر ایک اور چوکہ جڑ کر کرنال پانڈیا نے اپنی ٹیم کو اس مقابلے میں پانچ وکٹ کے بڑے انتر سے جیتا دیا دوستو آپ کو بتا دے کہ ممبئی انڈینز کی ٹیم نے اس مقابلے کو پانچ وکٹ کے بڑے انتر سے جیتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ممبئی انڈینز کی ٹیم پوائنٹ سٹیبل میں نمبر ون بن گئی ایک بار پھر سے تاجب کی بات تو یہ ہے کہ دوستو ممبئی کی ٹیم نے جس ٹیم کو ہرایا ہے یعنی کہ دلی کیپٹلز کی ٹیم بھی سات میں سے پانچ ہی مقابلے جیتی ہے میں فیلال دوسرے پائیدان پر ہے اور ممبئی انڈینز کی ٹیم بھی سات میں سے پانچ مقابلے جیت کر پہلے پائیدان پر ہے ریف کرنی ہوگی پولارڈ کھرنال پانڈیا عشان کشن ور ڈیکوک جیسے بل لبازوں کی سور کمار یادب نے بھی پچاسا جڑا اور ٹیم کو جتانے میں کافی زیادہ یوگدان بھی دیا لیکن دوستو ممبئی کی ٹیم کی اس جیت کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب نیچے کمیٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار بیس کا ایک بہدی رومانچک مقابلہ حیدراباد اور راجستان کی ٹیم کے پیچھ میں دبائی کے میدان میں کھیلا گیا آئی پیل دوزار بیس کا چھبیسوہ مقابلہ تھا لیکن اس مقابلے کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور دوستو راجستان کی ٹیم جس کا بلے بازی کرم آئی پیل دوزار بیس میں سب سے زیادہ مجبوط مانا جا رہا ہے اس کے لئے یہ لکشے چیز کرنا کوئی بڑی بات تو نہیں تھی لیکن دوستو کہتے ہیں نا کہ جیسا سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا اور آج جیسا ہی کچھ ہوا راجستان کی ٹیم کے ساتھ میدان پر آپ کو بتا دے کہ راجستان کی ٹیم جیسے ہی میدان پر بلے بازی کرنے آئی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے تین سب سے پڑے وکٹ گر گئی دوستو بینٹ سٹوکس پانچ رن سٹیف سمیت پانچ رن اور جوس بٹلس سولہ رن بنا کر راؤٹ ہو گئے تھے ٹیم بری طریقے سے جب پریشر میں آ گئی جب سنجیو سیمسن اور اتھپا بھی اپنا وکٹ گوا بیٹھے بلے بازی کا سارا دارومدار آ چکے تھا ریان پراغ اور راہل تیواتیا کے کندوں پر اور ان دونوں کھلاڑیوں نے آج اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھا دوستو دونوں کھلاڑیوں نے مل کر آج اپنی ٹیم کو وجہی بنا دیا ہے چوبیس گیندوں میں جیتنے کے لیے ٹیم کو لگ بگ چوون رن چاہیے تھے راہل تیواتیا نے اپنی دھوندار بلے بازی سے نہ صرف ٹیم کو جتایا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ریان پراغ نے بھی اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے دوستو ریان پراغ نے جہاں چھبیس گیندوں کا سامنا کر کے بیالیس رن لگائے تھے راہل تیواتیا نے تو اٹھائیس گیندوں کا سامنا کیا اور اپنی پاری میں پیتالیس رن جوڑ لیے تھے اور ان دونوں کھلاڑیوں کے اسی ایفٹ کے چلتے آج راجستان کی ٹیم پانچ وکٹ سے اس مقابلے کو جیت گئی